موسیقی ویلکم بیک ناظرین پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید بات کریں گے بدقسمت تیارہ حادثے کی ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ لاشے ایدی اور چھیپا کے سرخانوں میں موجود ہیں تیارہ حادثے کے ایک تالیس افراد کی لاشے لوحکین کے حوالے کر دی گئی ہیں ترجمان مزید کیا کہہ رہے ہیں آئیے جانیں گے پی آئی اے تیارہ حادثے میں موزانہ طور پر زندہ بد جانے والے کراچی کے مسافر محمد زبیر نے عید کے پر مسرط موقع پر پوری قوم کو دلی مبارک باق پیش کی ہے ویڈیو پیغام میں محمد زبیر کا مزید کہنا تھا کہ میرے لیے دعا کرنے والوں کا دلی طور پر شکر گزار ہوں زبیر نے حاسے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے محضرت کر لی دوسری طرف پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے گیارہ روپی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم کراچی پہنچ گئی فرانسیسی ماہرین بائیس مائکو کراچی میں پرواز پی کے ایٹھری زیرو تھری کی تباہی کی وجہات جانے کی کوشش کریں گے ٹیم نے کراچی ائرپورٹ سے ملکہ قولونی میں جھائے حادثہ کا معاینہ کیا ٹیم کے ارکان کے دورے کے سبب حادثے سے تباہ شدہ ائر بس کی باقیات منتقلی سے پہلے ہی رھوکی جا چکی ہے ٹیم مزید تحقیقات کی میئیں بلیک باکس اور دیگر ضروری آلات اپنے ساتھ فرانس لے جائے گی خیال رہے کہ بائیس مائکو کومی ائرلائن کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز ائرپورٹ سے ملکہ آبادی پر گر کر تباہی کا شکار ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں عملے کے آٹھ ارکان سمیس ستانوے افراد جواب حق ہو گئے تھے جبکہ دو مسافر زندہ بچ گئے تھے اب بات کرتے ہیں حکومتی نمائندوں کے جوابی وار کی وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کرونا سے متعلق جس حکمت عملی کی بات شروع سے کر رہے تھے دنیا آج اسے اپنا رہی ہے اس حوالے سے مزید چانیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے کرونا کی صورتحال پر تشویش سے متعلق بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ اپوزیشن ریڈر کے پاس ایک ہی حکمت عملی ہے اور وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے لکھے ہوئے گسے پٹے بیان دینے اور خود کرونا پر اجلاس بلا کر کرونا کے ڈر سے اس میں شامل نہ ہونے کی حکمت عملی ہے شہباز گل کا اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں لفاظی کے بجائے تجویز بتائیں جو آپ نے دی ہو کیا آپ بتائیں گے کہ جہاں آپ نے اپنی تجویز دینا تھی وہاں کیوں نہیں آئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی میٹنگ میں لمحہ بلمحہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلے کیے چاہتے ہیں چھے روز تک چاروں صوبوں میں گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کی ہے جبکہ کئی شہروں میں آندھی بھی آئے گی اس حوالے سے دیکھیں گے یہ ریپورٹ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور راولپنڈی جہلم چکوال اٹک میہوالی میں بادل برسیں گے جبکہ کئی شہروں میں آندھی بھی آئے گی محکمہ موسمیات نے دیرہ غازی خان ملتان رحیم یار خان اور بھاولپور میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے جبکہ اسلام آبات ازاد کشمیر خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں اور بلوچستان میں بھی بارش ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی شب سے منگل تک ملک میں موسم عبر آلود رہے گا گرد چمک ہوگی بارش برسے گی محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بھی کہیں کہیں بادل برسیں گے جبکہ گلگت بلوچستان میں بھی بارشیں ہوں گی اب نظر ڈالتے ہیں کاروباری دنیا پر ایک مرتبہ پھر ڈالر کے قیمت کو پڑھ لگ گئے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر روپے کے مقابلے میں 32 پیسے مہنگا ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی اور دو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مزید آوال اس رپورٹ میں انٹر بینک میں ڈالر پھر چڑھنے لگا مارکٹ میں کاروبار کے دوران امریکی کرنسی کے ریٹ میں ایک روپے 32 پیسے اضافہ ہوا سٹاک مارکٹ میں دو سو سات پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر ایک روپے 32 پیسے مہنگا ہو گیا جس کے انٹر بینک مارکٹ میں ایک سو تریسٹھ روپے تیس پیسے کے ریٹ پر فروخت ہوا دو روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر دو روپے 38 پیسے مہنگا ہوا ہے جس سے قرضوں کے بوجھ میں دھائی سو ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے سٹاک ایکسچینج میں دو سو سات پوائنٹس اضافہ کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس تین تیس ہزار نو سو تین پوائنٹس کی سطح پر آ گیا یاد رہے کہ گزشتہ روز ڈالر ریٹ میں ایک روپے چھے پیسے کا اضافہ دیکھا گیا جس کی وجہ سے عید کی چھوٹیوں کے بعد امپورٹ ویل کی ادائیگیوں میں تیزی پتہ ہی گئی ہے ناظرین یہ تھی پاکستان دس ویگ کی اہم خبریں مزید دلچسپ اور تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے جوازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی